بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر سموات والارزین والسلاة والسلام على شرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد باری محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المقصومین و لغنة اللہ تاہمت الباقیہ وعلى اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک وتغالا فی کتابه المجید و فرقانه الحمید انما جرید اللہ علی جسیبہ غنکم الرجسہ احل البیتی والتحرکم تطہیرہ اللہ حمد صلی علی محمد وعلى محمد وعلى محمد السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمساونا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره ولی الامام المحدی من آل محمد علیہ السلام اللہ اللہ امد صلی علی محمد وعلى محمد و جلی ہم روزانہ فرش اعظہ پر اسرہ اشرہ اول میں جب مجلس کی تعداد کرتے تھے تو خدا کے شکر سے ادا کرتے تھے آج بھی شکر ہے دل سے خدا کہ تُو نے ہمیں حسین کے عزدانوں میں شامل کر دی آج اس دعا کے ساتھ پرودگار اعلم کی باہرکان اپنے ذکر کا آغاز کروں گی بارالہ ہمیں حسین کے عزدانوں میں شمار کرنا ہمیں حسین کے رونے والوں میں شمار کرنا دنیا میں حسین کی زیارت نصیب کرنا آخرت میں حسین کی شفاق نصیب کرنا ہماری نسلیں ہماری اولادیں عاشقان حسین میں ہوں عزدانی حسین میں عزدانی امام آج یوم آشور ہے قیامت کا دن ہے جب زہرہ کلال ایک پہر میں پورے بھرے گھر کو قربان کرتا ہے عائمہ معصومین نے کچھ آداب بتائے ہیں کچھ آمال بتائے ہیں جو روز آشور ہر مومن کو کرنے چاہیے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ کہ کسرت سے ذکر کرنا ہے ہمیں مجھے اور آپ کو آج کے دن اللہم مالان قتلت الحسین و اصحاب جتنا پڑھ سکیں اس ذکر کو پڑھئے گا اس کے علاوہ عائمہ معصومین کی تعقید ہے کہ جس حسین مظلوم نے جو منجات میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی روزانہ مولا نے تہہ خنجر خدا سے منجات کی ہے تو آشقان حسین کو روز آشور کم از کم ایک ہزار مرتبہ قلو اللہ کے سورے کی تلاوت کرنی ہے ایک ہزار مرتبہ یعنی دس تزویر ہم سب کو سور اخلاص کی پڑھنی ہے اس طرح آج کے عامال میں ہے کہ ہم سب کو زیارت آشورہ پڑھنا ہے زیارت آشورہ کے فضیلت بیان کرنے سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں عموان ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کسی سے کوئی چیز سنتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں ایک چیز جو مومنین میں بہت سرکلیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ آشور کے دن دعا نہیں مانگنی چاہئے غلط ہے اس لئے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئیما ہماری کیا سکھا رہے ہیں زیارت آشور پڑھنے کا جو خدا نے حکم دیا ہے حضرت آشور حدیث خدسی ہے پرورتگار عالم نے جبرائیل امین سے پہنچوائیے تو یہ جو زیارت آشور اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھئے تو کیا ہے دعا ہی تو ہے جس میں ہم پکارتے ہیں اللہم مجغل مہیا یا مخیا محمدیوں والے محمد کہ اللہ نے زندگی دے تو محمد والے محمد جیسی موت دے تو محمد والے محمد جیسی پھر اس میں ہم دعا مانگتے ہیں بارے لئے ہم قرب چاہتے ہیں اور پنجتن کے نام اللہ کا قرب چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا قرب چاہتے ہیں یہ پوری زیارت آشور کا ترجمہ پڑھئے دعا ہے پھر زیارت آشور کے بعد جو دعا القما پڑھی جاتی ہے وہ بھی دعا ہے اس کا ترجمہ پڑھئے اور ایک اصول ہے دین کا دین کا اصول یہ ہے حرام محمد حرام محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لئے حلال ہے اور حسین نے ایسے حلال کو اپنے غم میں حرام نہیں کیا حسین محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک کے لئے حرام ہے حسین ابن علی نے کسی ایسی چیز کو اپنے لئے حلال نہیں کیا حرام کو حلال نہیں کیا اپنے غم میں اور ہمیں سلیقہ سکھایا ایمہ ماسومین نے کہ ہم اس دن بھی دعا کر سکتے ہیں اور یہی دعا کرنے کا سلیقہ زیارت آشورہ کی شکل میں ملا زیارت آشورہ پڑھنے کا عجر اتنا ہے جو علماء تفاصیر بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہ جو زیارت آشورہ پڑھتا ہے اس کے نام آئے آمال میں دس کروڑ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو زیارت آشورہ پڑھتا ہے اس کو پروردگار عالم تمام انبیاء اور رسولوں کی زیارت کا ثواب اتا کرتا ہے جو زیارت آشورہ پڑھتا ہے پروردگار عالم مولا حسین کی شہادت سے لے کے آج تک جتنے لوگ کربلا میں امام کے ظاہر بنیں ان کی تعداد کے برابر زیارت آشورہ پڑھنے والے کو عجر دیا جاتا ہے تو آج جب آپ میڈی سے عزا سے جائیں کچھ لوگ تو یقین کر کے آئے ہوں گے اور جو کچھ لوگ ہیں بچوں کو ساتھ بٹھائیے اگر اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے نا ذکر حسین کو محبت حسین کو بچوں کو ساتھ بٹھائیے اور عمل آشور کرنا ہے آج کے دن کے لئے تہا گیار میں معصومین سے کہ بار بار کہا کرو بار بار کہنا ہے ہر دفعہ غور کرنا ہے آئیمہ ہماری زبان سے یہ کیوں کہلوارہ ہیں کاش مولا حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے یہ میرا اور آپ کا فرش عزا پہ آنا حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہنا ہے اور میری اور آپ کی گفتگو جس عنوان کے ذہن میں ہو رہی تھی عزداری رسم نہیں عبادت ہے میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم سے کل تر ایک ایک رکنے عزا کو بیان کیا ایک رکنے عزا اور باقی ہے جس کو آج بیان کرو ہماری عزداری کا ایک لازمی رکن ہے جلوس ہے امام حسین جہاں جہاں مومنین اس دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں عزا برپا کرتے ہیں اور دنیا میں وہ کونسا علاقہ ہے جہاں امام حسین کے جلوس نہ اٹھتا ہو اس جلوس کیا اس کا آجل کیا ہے کیوں اٹھاتے ہیں ہم یہ جلوس روایات میں کتاب انسان ساز واقعات اور اس میں روایت ہے کہ کربلا میں روز آشور کربلا سے کچھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ایک طویر اچھ وہاں سے ماتمی دستیں ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں کربلا میں داخل ہوتے ہیں یہ آج بھی لوگ سب جاتے ہیں آشور پر وہ دیکھتے ہیں یہ رسم آج تک موجود ہے تو ہم ہمارے شیعت کے بہت بڑے عالم آقا سید مہدی بحر العلوم جن کے بارے میں نے اشرح میں تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا کہ ان کو یہ بحر العلوم کا لقب امام زمانہ نے اتا کیا تھا کیونکہ مولا نے سینے سے لگایا تھا تو یہ مولا کے سینے سے مس ہونے کا عجر تھا کہ سینہ علم سے بھر گیا بہت مقدس عالم تو سید مہدی بحر العلوم جب یہ قافلہ جو کچھ فاصلے سے ماتم کرتا ہوا آتا تھا دستہ کربلا کے دروازے پہ آقا بحر العلوم کھڑے ہوتے تھے ان ماتمی دستوں کا استقبال کرنے کے لئے کہ جب یہ جلوس آئے گا تو اس جلوس کا استقبال کرنا ہے ماتم کرتے ہوئے ساتھ مولا کے ذریعے تک جانا ہے اور سید مہدی بحر العلوم کے شاگرد بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب جلوس داخل ہوا اب جو استقبال کرنے والے دون طرف کھڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ماتم کر رہے ہوتا گریہ کر رہے ہوتے ہیں سید مہدی بحر العلوم کی شاگردوں نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے ماتم کرتے کرتے یک بارگی آقا مہدی بحر العلوم درمیانے جلوس میں آگیا اندر اور اپنا امامہ اتارا اور زور سے ماتم شروع ہو گیا یعنی اب شاگردوں کو یہ فکرہ صرف ضعیف ہیں گر جائیں تو اب پریشانے وہ روکنا چاہ رہے ہیں مگر آقا کو روک نہیں پارے آقا مہدی بحر العلوم اس قدر گریہ اور اس قدر شور سے ماتم کر رہا بیچ ماتمی دستے میں کھڑے ہو کے جب وہ جلوس گزرا آگے پہنچا ختم ہوا یہ جلوس کربلا پہنچ کر شاگردوں نے استاد کو گھیرا کہا آج آپ اس طرح سے مرکزی جلوس میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے پا برہنا سر برہنا کہ ہم گھبرائے تھے کہ یہاں گھر نہ جائیں ضعیفی ہے آپ کا علمی مقام تو کہا آقا مہدی بحر العلوم جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم دیکھ نہیں سکتے تھے میں نے دیکھا حضرت حجت امام زمانہ اس جلوس میں ہے سر برہنا پا برہنا دونوں ہاتھوں سے مولا ماتم کر رہے ہیں پس جب اپنے آقا مولا کو دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا میں بھی مرکزی جلوس میں کھڑا ہوا اور ماتم کرنے لگا تو عزدارہ نے امام ہماری عزداری کا ہر رکن عبادت ہے اور اس سب سلیخہ ہمیں عزداری کا امام زمان میں آئے میں معصوم نے سکھایا معصوم نے سلیخہ سکھا رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی جب ہم یہ جملہ کہیں مجھے اور آپ کو آج بیٹھ کے چند لمحے اس جملے پر غور کر دیں گے کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عزین کامیابی کو حاصل کرتے مگر ابھی یہ موقع خدا ہمیں دے گا انشاءاللہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا اور ہم اپنے امام کے ساتھ خون حسین کا انتقام دیں گے یہی تو دعا مانگتے ہیں نا وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَا اَمَامِ الْمَحْدِ مِنْ آلِ محمد علیہ السلام کہ خدا ہمیں ہمارے امام کے ساتھ خون حسین کا انتقام لینے والوں میں قرار دے تو جب ہمیں یہ تمنا ہے اور ہونی چاہیے گریہ بھی ہو اور سینے میں جذبہ بھی ہو کہ مولا کوئی دن آئے کیونکہ دیکھیں یزیدیت آج بھی موجود ہے یزیدی سوچ آج بھی موجود ہے خود ہمارے شہر کراچی میں کتنے ایام اعضاء میں کتنے شہید ہو گئے باپ کو شہید کیا بیٹے کو شہید کیا اور ابھی یہ یمن میں جو حملہ ہوا ہے سعودی رب کے ظالم حکومت نے جو کیا امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی تھی امام بارگاہ پہ بم گریں اور سو سے زیادہ لاشیں آپ دیکھئے نیٹ پہ جا کے آپ سے دیکھا نہیں جائے گا لاشیں جل کے کوئلہ بن چکی ہیں سات سو سے زیادہ لوگ زخمی پڑے بچوں کی لاشیں پڑی نہیں ہیں تو یزیدیت آج بھی موجود ہے تو حسینیت کو بھی تیار ہونا ہے جب جب ہی کہیے گا یالی تینکن تو سوچنا ہے مجھے اور آپ کو کہ جیسے حسین کے اصحاب تھے ہمیں اپنا کردار اس طرح بنانا ہے اور اس طرح اشرائے اول میں میں نے اور آپ نے سیکھا سورہ فرقان کی آیتوں سے کہ پروردگار عالم اپنے خاص بندوں میں کیا خوبیاں جاتا ہے جب تک ہم اس خاص فرشِ ازا پہ آنے والے وہ خاص خوبیاں اپنے اندر جمع نہیں کریں گے امام زمان کا ظہور کیسے ہوگا ہمارا امام ہماری طرف دیکھ رہا ہے تم کب تیار ہوگے کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے آیت اللہ بہجت کا جملہ آپ کے ساتھ پیش کروں میں اور آپ ایامِ اعظام میں جب مسائب سنتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا دل پھٹا جا رہا ہوتا ہے صرف تصورِ کربلا کر کے حضرتِ حجت کو دن میں دو دفع واقع کربلا دکھایا جاتا ہے کیوں دکھایا جاتا ہے یہی وہ امام ہے جسے خونِ حسین کا انتقام دینا ہے بس خدا ایک منظر نہیں دکھاتا جب شمر سینے پر چڑھا ہے یہ منظر خدا امام زمان کو نہیں دکھاتا کیونکہ بیٹا ہے برداشت نہیں کر سکے گا آقا بہجت کہتے ہیں جب صدقہ نکالتے ہو تو شبِ آشور اور آشور خاص امام زمانہ کا صدقہ نکالا کرو کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب امام زمان گریہ کرتے تڑکتے ہوئے امام کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے تو تمہاری محبت کا تقاضہ ہے کہ تم شبِ آشور اور آشور اپنے امام کا صدقہ نکالا کرو خدا ہمارے امام کو سلامت رکھے بس اتاروں ہم نے سیکھا اس ورشِ اعضاء پر کہ کس طرح ہمیں خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو کر حضرتِ حجت کے مددگار بننا ہے خدا ہم سب کو امام زمان کے مددگاروں میں شمان کرے اس لئے کہ امام زمان کے مددگار جب نہیں مرتے جب امام کو ظہور ہو جائے نہیں علمائے تفسیر بیان کرتے ہیں آپ اپنے زندگی میں وہ آمال شروع کیجئے جو حضرتِ حجت ہم سے چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں گناہوں سے پرہیز نیکیوں میں سبقت لینا واجبات کو ادا کرنا تو جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے گو کہ بھی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے لیکن امام اسے اپنے مددگاروں میں شمار کرتے ہیں خدا کریں مجالسِ عذا کے صدقے میں ہمیں وہ جینے کا صلیقہ آ جائے ہم جو کچھ نیام اعظام سنیں گے سوا دو مہینے تک پرولدگارِ عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے میری اور آپ کی گفتگو آخری آیت سور فرقان کی جو میں نے آپ کے سامنے مومن بیان کیے آیت نمبر 75 پہ ہماری گفتگو کل ہو رہی تھی جس میں پرولدگارِ عالم ارشاد فرما دے پرولدگار کہتا ہے جن کے اندر یہ بارہ صفات جمع ہو جائیں گی میں ان کے عمل کی جزا میں انہیں جنت عطا کروں گا جنت کے بڑے بڑے محلات عطا کروں گا بے ما صبرو یہ ان کے صبر کی جزا ہوگی وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَتًا وَسَلَامًا اور ان کی وہاں تعظیم کی جائے گی احترام کیا جائے گا اور ان پر سلام بھیجا جائے گا خالدینہ فیہا ہمیشہ یہ نعمتیں ان کے ساتھ رہیں گی آج اس آیت پر مقتصر سا بیان کر کے مسائب سے متصل ہونا چاہتی ہوں پرولدگارِ عالم میں سور فرقان نے کہا کہ جو مومنین جو بحشت پہنچ جائیں گے خالدینہ فیہا ہمیشہ ان نعمتوں سے سرفراز ہوں گے دیکھیں دنیا کی ہر نعمت آلزی ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں اولاد ہیں ہمیں خود اپنے نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے جوانی ہوتی ہے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے صحت ہوتی ہے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے دنیا کی ہر نعمت کو آپ بیچے غزہ ہے کچھ دن بعد سڑ جائے گی ہر نعمت اس دنیا کی فانی ہے مگر آخرت کی ہر نعمت عبدی ہے خالدینہ فیہا ہمیشہ رہے گی میں صرف خالدینہ فیہا کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کتنا ہمیشہ روایات ملتی ہیں سورہ حجرات کی تفسیر میں شہید علم آیت رد استغیبی شیرازی رشاہت فرماتے ہیں جنت کی جو نعمتیں ہیں اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہم دنیا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے تو کہا ہم میں تابقہ تھے کہ جو مہمان خانہ خدا نے سجایا ہے اور جنت بنی کیسے ہے حسین ابن علی کے نور سے اس لئے علماء کہتے ہیں جنت حسین کا مہمان خانہ ہے خدا دنیا میں بھی ہمیں حسین کے روزے کی ظاہر بنائے حسین کی فرشیزہ کا عزادار بنائے اور جنت میں بھی مولا کے مہمان خانے میں ہمیں ہمارا سکونت پذیر و مہم رہیں تو کہا جنت کی تمام نعمتوں میں تین نعمتیں بہت عبدی ہیں اور تین نعمتیں بہت بلانگازمت زیادہ ہیں وہ تین نعمتیں کیا ہیں کہا پہلی نعمت کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو روز آنا دن میں ایک دفعہ نہیں کئی بار اور وہ وہاں کے دن نہیں یہاں کے دن ہی وہاں کے دن ہیں کہاں بار بار ملائکہ آئیں گے ان کی تازیم کریں گے ان کو سلام پہنچائیں گے یہ بہت بڑی عظمت ہے جو اہل جنت کو جنت میں عطا ہوگی دوسری نعمت یہ کہ تمام اہل جنت مرکز نعمت محمد و آل محمد سے جڑے رہیں گے یعنی اب مجھے نہیں معلوم وہ جنت میں خدا نے کیسے خلق کیے مگر روایات ہی معصومین کی بتاتی ہیں کہ ہر مومن جو ہے وہ کہلائے گا کہ آل محمد کے پڑوس میں رہتا ہے ہمسائیگی آل محمد کی نعمت ملے گی یہ دوسری بڑی نعمت ہے اور تیسری نعمت یہ ہے کہ جب سب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو پروردگارِ عالم کی ندہ آئے گی اہل جنت جو کچھ تمہیں دے دیا وہ تم سے واپس نہیں لیا جائے گی کہا کہ یہ تین نعمتیں بہت اہم اور بہت قیمتی ہیں جو اہل جنت کو عطا کی جائیں گے اچھا جیسے سورہ فرخان میں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ یہ نعمتیں رہیں گی ایسے سورہ جن کی آیت نمبر 23 پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَيْ يَقْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا یہاں بھی وہی لفظ ہے خَالِدِينَ فِيهَا جن کی اس آیت میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وَمَيْ يَقْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے لئے جہنم کی آگ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے جب علمائی تفاصیل میں بحث ہوئی گفتگو ہوئی تو کہا کہ لوگوں نے سوال کرتے ہیں جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کیوں رہے گا کیونکہ اب اگر زندگی 80 سال کی ملی تھی 25 سال کی ملی تھی 37 سال کی ملی تھی جتنے سال اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی پس اتنی سال اللہ جہنم میں جلا دے یہ جو اس نے گناہ کیا اس کو ہمیشہ جہنم میں کیوں جلایا جائے گا اچھا ایک چیز کی وضاحت کر دوں یہ آلِ محمد کے چانے والوں پر خدا کا کرم یہ ہے یہ بات جو خدا کرنہ ہمیشہ جہنم یہ شیعانِ علی بیت کے لئے نہیں ہے شیعانِ علی بیت کے لئے کیا ہے اگر ہم نے ہم سے زندگی میں گناہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے اس عشرے میں بیان کیا پر وردگار علم چاہتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے ہمارے گناہ دل جائے چھوٹ چھوٹی مصیبتی بھی جو میں نے آپ پسانے چھوٹے امام کی حدیث پڑھتی تھی ٹھوکر لگ جائے پتھر سے زخم آ جائے بیماری ہو جائے خدا دھونا چاہتا ہے لیکن اگر کوئی مومن ایسا ہے ایسا بدنصیب ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئی نہیں رہا گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے احساسی نہیں ہو رہا اور اتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ چکے تو پر وردگار علم پر نزا کی سختی دیتا ہے کہ سزا کی سختی سے اس کے گناہ دھول جائے اس تکلیف سے یعنی اتنا ارحم و رحمی نے اس لئے کہتے ہیں میں اور آپ جب کسی کو ہسپٹل میں دیکھتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں تو کبھی مت کہیں کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہے اتنی سزا مل رہی ہے تھے نہیں ہمیں نہیں پتا یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے یا تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں یا خدا اس کے گناہ بخش رہا ہے تو مومنین کے گناہ اس منزل پر بخش رہا ہے اگر کوئی اتنا بدنصیب مومن ہے کہ زندگی بھر نافرمانی اللہ ہی کرتا رہا اور گناہوں سے اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتا رہا تو پھر فشار قبر ہے پھر اس کے لئے فشار قبر ہے کہ اس تکلیف کو سہے اور اس کے تکلیف کے سہنے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں کیونکہ جنت صاحبان تطہیر کا مقام ہے گناہ ہماری روح کو نجس کر دیتے کوئی نجس روح رکھنے والا جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو جائے تو خدا زندگی سے ہماری طہارت شروع کرتا ہے لیکن اگر ہم ہوش میں نہ آئیں غفلت میں پڑھے رہے گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں تو پھر فشار قبر ہے مگر فشار قبر اس وقت تک ہے جب تک کہ گناہ نہ بخش جائے ادھر گناہ بخشے گئے اب کسی کے ایک شب میں بخشے گئے کسی کے ایک سال میں بخشے گئے کسی کے ایک مہینے میں جیسے ہی اس گناہوں سے پاک ہوتا ہے شیعہ آل محمد کی مومنوں کو فوراں بحشت میں پہنچا دیا جاتا ہے کیونکہ بحشت خدا نے سجائی ہی آل محمد کے چانے والوں کے لئے مگر یہ جو سورہ جن کی آیت کہہ رہی ہے وہ جو مومن نہیں ہیں وہ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں جو ولایت کو نہیں مانتے ولایت آل محمد کو نہیں مانتے کہ ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے تو سوال ہوا علماء میں گفتگو ہوئی کہ بھئی یہ آیت کا محصد کیا ہے ہمیشہ کا عذاب کیوں ہے جتے سال جیا اتنا سال خدا عذاب دے لے ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ صحیح ہے مگر خدا عادل ہے خدا جانتا ہے کہ اگر ان کو زیادہ زندہ رکھتا تو یہ پھر بھی گناہ کرتے رہتے اس لئے وہ ہمیشہ کی جانم ہیں اور مومن اگر جتنا زندہ رہتا آل محمد کی محبت نہیں چھوڑتا اس لئے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا یہ فلسفہ ہے جو خدا نے بیان کیا تو خدا ہم سب کو اطاعت آل محمد پر قائم رکھے اور جزا کیا ہے صبر کی صادق آل محمد امام جعفر صادق چھوڑ امام کی حدیث بیان کرنے سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی گا کہ جہنم بھری رہے گی اور جو گناہگار ہے اللہ رسول کا جہنم میں رہے گا کیوں؟ اس لئے کہ وہ جتنا زندہ رہتا یہی گناہ کرتا رہتا اگر اس کو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تاریخ کے صفات میں دیکھئے یزید ملعون نے اسی پر ظلم کی انتہانی کی کہ زہرہ کے پورے گھرانے کو تہتیر کر دیا نہیں اس پر ظلم اس کا ختم نہیں ہوا اس کے بعد اس نے مدینے پر حملہ کیا تھا جب سیدہ سجاد رہا ہوکہ مہین مدینے پہنچ گئے تھے اس کے بعد پھر حملہ ہوا تھا مدینے پر اور تین دن تک اس ملعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اب تم پر وہاں کی عورتوں کی عزت مال اولاد سب حلال ہے روزہ رسول میں گھوڑے بانے گئے خون اتنا بہا کے مدینے کی گلیوں میں خون تھا اتنا قتل عام کیا گیا تو اب پتا کے اچلا جو خدا کہہ رہا ہے نا کہ جہانمیوں رہیں گے ہمیشہ یہ جو تو اللہ اور رسول کا حکم نہیں مانتے ہیں ناراض کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور اللہ نے کہا کیوں کہ جتنے دن زندہ رہتے گناہ کرتے ہیں تو آئیے یزید کے زندگی میں دیکھ لیجئے جب تک زندہ رہا ظلم کرتا رہا تو خدا کا ہر قانون عدل پر ہے وہ جانتا ہے اپنی مخلوق کو پیدا ہونے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی تو چھٹے امام اشارت فرماتے ہیں اگر تم صبر کروگے تو اس کی جزا کیا ہے کہ جب تم مر جاؤگے قبر میں جاؤگے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے تمام عامال نورانی شکل میں قبر میں آنے لگتے ہیں اور برے عامال بد شکل ہو کے قبر میں آتے ہیں اللہ عامال کو مجسم کر دیتا ہے چھٹے امام اشارت فرماتے ہیں جب کوئی مومن دفن ہوتا ہے اس کے داہنی طرف اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بائیں طرف اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے زکاة اس کے جو نیکیہ تھی اسے گھیل تھی چاروں طرف سے اور جو اس مومن کا صبر ہوتا ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور ولایت آل محمد جو اس نے پر قلب میں رکھی تھی وہ محبت بھی مجسموں کے پہ پائی تھی ایک طرف کھڑی جاتی ہے اور یہ صبر تمام نیکیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے چھٹے امام اشارت فرما رہے ہیں تم اس کو عذابِ الہی سے بچانا کیونکہ ہم معصوم تو نہیں ہیں گناہ تو کرتے ہیں ہم تو کھڑ وہ صبر مخاطب ہو کے کہتا ہے تم اس کو عذابِ الہی سے بچانا اگر تم ہار گئے تو میں اس کی مدد کو آ جاؤں گا اور جو ولایت آل محمد کا نور ہے وہ مخاطبوں کا کہتا ہے کہ اگر تم بھی نہ بچا سکے تو میں آ کے اس کو بچاؤں گا یہ ہماری نیکیاں یہ ولایت آل محمد یہ صبر جو ہم خدا کی راہ میں کرتے ہیں کتنا دل چلتا ہے جب شہادتوں کا سنتے ہیں جب مسائب دیکھتے ہیں کتنا دل چلتا ہے مولا یہ زیدیت آج بھی موجود ہے تو ہم حسینیوں کو بھی حسینیت دکھانے کے لیے اپنے کردار کو دیار کرنا ہوں گا اور عزداروں ہماری امام نے کربلا میں ہمیں صبر کی محراج دکھا دی کون ہے قائنات میں حسین ابن علی جیسا وہ دعا جو میں روز آنا جس کا ایک ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی ایک ایک صفت مولا حسین خدا کو پکار رہے ہیں جو کل میں ذکر کیا تھا وہ ذکر کیا جائے تو وہ یاد رکھتا ہے پھر مولا حسین نے کہا بارالہ میں اس حال میں پکار رہا ہوں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے اس عام نے ہم سے جفا کی وعدہ خلافی کی ہم تیری رسول کی اطرت ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم گیا ہم ہماری جوانوں کو قتل کر دیا بارالہ تو فریادرسوں کی فریاد سننے والا ہے ہم تیری قضاء و قادر پر سابر و شاکر ہیں ہم تیرے حکم پہ سابر کرنے والے ہیں بارالہ میرے اور ان لوگوں کی درمیان تو فیصلہ فرما کیونکہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یہ میرے مولا حسین کی زندگی یہ آخری سانسوں کی دعا ہے مولا کہہ رہے ہیں بارالہ میں تیرے حکم پہ صبر کر رہا ہوں اور کیسا صبر کیا حسین نے جب روزِ آشور نمودار ہوئی ایک ایک جوان جا رہا ہے ایک ایک جانسار جا رہا ہے اور عصر تک سب شہید ہو گئے اب حسین کے سپاہ میں عباس بھی نہیں ہیں اب علی اکبر بھی نہیں ہیں اب انہوں محمد بھی نہیں ہیں حبیب ابن مظاہر بھی نہیں ہیں مولا کے سارے عاشق فدا ہو گئے خدا پر اس دین کو بچانے کے لئے جب سب شہید ہو گئے مولا حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور صدا دیتے ہیں حل من ناصرین سرنا اگر دل میں محسوس کرو نا تو وقت کا امام بھی یہی صدا دے رہا ہے تم کب تیار ہوگے حل من ناصرین سرنا مولا حسین کہتے ہیں کوئی جو میری مدد کو آئے مولا کیس آوازیں استغاسہ کو سن کر سیدہ سجاد کے خیمے سے رونی کی صدا بلند ہوئی مولا جو دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ سیدہ سجاد لڑکڑاتے ہوئے پھپی سے کہہ رہے ہیں پھپی مجھے اسادی جیے میرے ہاتھ میں تلوار تمائیے میرا بابا کس غربت سے پکار رہا ہے جناب زینب روک لئی تھی سیدہ سجاد کو مولا حسین نے یہ منظر دیکھا مولا نے صدا دی زینب کرسوں روکو میرے بیٹے کو وانا دنیا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی مولا حسین بیٹے کے خیمے میں آئے شدید بخار میں ہے سیدہ سجاد ایک باگی جب پھپیوں نے پکڑا پھر غشی تاری ہوئی اور لٹا دیا چٹائی پر زمون پہ چٹائی ہے اور مولا کا لال بیماری کے حالت میں ہے مولا اپنے لال سے رخصت ہونے کے لیے آئے خیمے میں سیدہ سجاد کے سرحانے مولا دو زانو بیٹھ گئے اور سیدہ سجاد کا بازو پکڑ کر سورہ الحمد پڑھنے لگے کوئی باگ جو کائنات کا امام ہو اور جوان بیٹا سامنے شدید بخار میں ہو کوئی حسین کے دل سے پوچھا کہ حسین پہ کیا قیامت گزر رہی تھی مولا حسین نے بازو پکڑا سیدہ سجاد کا سورہ الحمد پڑھنا شروع کی بیٹے کی شفا کے لیے مولا سورہ الحمد پڑھتی جاتے تھے اور آنکھ سے آسو گرتے جاتے تھے جب یہ آسو سیدہ سجاد کی چہرے پہ گرے سیدہ سجاد کی آم کھولی بابا کی چہرے پہ خون لگاوا ہے جسم پہ زخم ہے اب وہ سینے پر علی اکبر کے سینے کا زخم خون لگاوا ہے اس حال میں جو دیکھا ہے بابا کو جب کسی نے مدینہ میں پوچھا تھا نا سیدہ سجاد سے آپ کے بابا کی جسم پہ کتنے زخم تھے تو سیدہ سجاد نے انگوٹھی کے نگینے کی طرح اشارہ کر کے کہا تھا اتنی جگہ بھی میرے بابا کی جسم کا خادر لیتی سیدہ سجاد کا بازو پکڑ کے علام پڑ رہے ہیں بیٹے کی آگ کھولی میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے مولا حسین کی بارگاہ میں کہوں مولا بیمار بیٹا ہے شفا کے لیے علام پڑ رہے ہیں مگر مولا آپ کے بعد اسی بیمار کی پوچھ سے بستر گزیٹ آ جائے گا اسی بیمار کے ہاتھوں میں ہاتھ کریا ہوں گی پیروں میں بیڑیا ہوں گی زنجیر سے باندھا جائے گا عزداروں سجدہ سجاد کی آگ کھولی رشی سے بیدار ہوئے کہا بابا یہ آپ کا کیا خواہ ہے بابا میرا بھائی علی اکبر کہا ہے کہا بیٹا شہید ہو گیا علیہ چچا عباس کہا ہے بیٹا شہید ہو گیا پوچھتے جاتے ہیں اور مولا کہتے جاتے ہیں اب مردوں میں سوائے میرے اور تیرے کوئی باقی نہیں بچا سیدہ سجاد کو اس لارے امامت سپورٹ کیے اور سیدہ سجاد کو پیغام دیا بیٹا جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا مولا حسین آپ نے اس غربت میں اس تنہائی میں اس سہرہ میں ہمیں یاد کیا مولا آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے آپ کو روتے رہیں گے آپ کی ازداری برپا کرتے رہیں گے اور مولا حسین نے کہا تو سجاد میرے شیعوں سے کہنا تمہارے مولا نے تمہیں بہت یاد کیا تھا کربلا میں جب علیہ ازغر کے لیے پانی لینے جا رہا تھا میں نے اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا تھا اور کہہ دینا جب جب ٹھنڈا پانی پیئے ازدار مولا کے جملے سے سوچو حسین کتنے پیاسے تھے کہ جانے والوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں جب جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا جب بھی کسی شہید غریب کا تذکرہ سننا مجھ پر آسو بہا لینا بیٹے کو الویدا کیا بیٹا تڑپ رہا ہے بابا میں بھی جہاد کروں گا کہا سجاد تم جہاد کرو گے میرا جہاد تلواروں سے ہے تیروں سے ہے نیزوں سے ہے میرے لال تیرا جہاد ہتکڑیوں سے ہے بیڑیوں سے ہے گربار کی منزلیں ہیں بازار کی منزلیں ہیں میرا لال تجھے بھی جہاد کرنا ہے جناب زینب سے کہتے ہیں مولا سجاد کو سمحلو زینب میرے بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے یعنی چھڑانے کے لیے پپی موجود ہے سمحلنے کے لیے پپی موجود ہے مگر میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں مولا حسین شاہ میں غریبہ میں جب سکینہ آپ کے سر پریدہ لاش سے لپٹے گی تو کون جڑائے گا شیمرتازیہ نے مار کے سکینہ کو جدا کرے گا مولا حسین آگئے خیمے میں ایک مرتبہ بی بی فضا کو بلایا کہا فضا میرا لباس جو میری ماں نے سیا تھا وہ لے آؤ میرے پاس اور دیکھو خیال کرنا زینب نہ دیکھے بی بی فضا گئی ہے چھوٹا سا سمدود جس نے بی بی سیدہ کے ہاتھوں کا سلح اور مام حسین کا کرتا رکھا تھا وہ اٹھا کے لانے لگی اب اپنی چادر میں چھپا گئی جا وہ زینب نے دیکھ لیا کہا فضا کیا لے جا رہی ہو کہا بی بی کچھ نہیں کہا بتا دو مجھے میرے حق کی قسم بتا دو کہا مولا حسین نے یہ پیراہن منگوایا ہے زینب ساتھ ساتھ چلی کہا یہ کیوں نہیں کہتی بھائیہ نے کفر منگوایا ہے میرا اور آپ کا امام امام حسین اتنے مظلوم ہے کہ مولا جانتے ہیں شہادت کے بعد میرا لباس تک لوٹ کے لے جائیں گے میرے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی اتارنے کے لیے میری انگلی تک کاٹ لیں گے اتنا مظلوم ہے میرا امام تو مولا وہ ایک پرانا کرتا وہ بوسیدہ لباس چاگ گرہبا کر کے مولا نے پہنا وہ کرتا جناب سیدہ نے سیا تھا جناب زینب آئی مولا حسین کے پاس بھائیہ یہ کیا مگوہ رہے ہو یہ لباس یہ پیراہن جب امام سی رہی تھی امام سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی میرا لال اس وقت پہنے گا جب اس کا وقت آخر ہوگا ازدارو بھائی نے بہن کو قریب بلایا کہا زینب اپنی کلائیوں پر اسے چادر ہٹا دو چادر ہٹا رہی مولا حسین نے بہن کی کلائیوں کے بوسے لینے شروع کیے جناب زینب کہتی ہے کیوں بوسے لے رہے ہو بھائی کہا جب بابا کا وقت آخر تھا میرے بابا نے کہا تھا حسین جب آخری رخصت کو قائمے میں آنا میری طرف سے میری زینب کی کلائیوں کے بوسے لے لینا حسین تیرے بعد میری بیٹی کے ہاتھ میں رسیہ بدیں گی جناب زینب کبرا کہتی ہے بھائیہ ذرا سر کو جھکا لو حسین نے سر جھکایا بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے کہا زینب یہ بوسے کیوں لیے کہا جب امہ کا وقت آخر تھا امہ کہہ گئی تھی زینب جب تیرے بھائی وقت آخر رخصت آخر کو آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا بھائیہ میں نے امہ کی وزیعت پوری کی ہے عزدار مولا حسین تمام بیبیوں سے رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تمام بیبیاں خیمے میں جمعہ گریہ کر رہی ہیں مولا کس کے سوارے چھوڑے جا رہے ہیں مولا سب چلے گئے اب کوئی ہمارا نہ رہا مولا ان محشیوں کے درمیان ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں مولا حسین نے سر سے اپنا امامہ اتارا امامہ اتار کے ہاتھوں میں رکھا اور کہا بارے لہا ان سب کو میں نے زینب کے سپورٹ کیا اور زینب کو تیرے سپورٹ کیا مولا بیبیوں کو زینب کے سپورٹ کر کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں جیسے ہی نکلتے ہیں پیچھے پیچھے رونے کی صدای ہیں راوی مختل کی روایت لکھتے ہوئے کہتا ہے حسین خیمے سے ایسے برامد ہوئے جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے حسین آگے آگے ہیں پیچھے رونے کی صدای ہیں مولا کی سواری زلجنہ موجود ہے جب مولا زلجنہ پہ سوار ہونے لگے نا تو ایک آگے تھی کہا میرے بھائی عباس کہا ہو اے میرے لاد علی اکبر کہا ہو اے زہر ابن قیر کہا ہو اے میرے شیرو جب تم مختل کی طرح جاتے تھے تو تمہیں میں سوار کراتا تھا آج تمہارا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہیں ہے بی بی زینب کبرا بہار آئی اور کہتی ہے بھائیہ اپنی غربت کا نام نہ لے ابھی زینب موجود ہے بھائیہ میں تمہیں سوار کراؤں گی کہا ہے نا مرسیہ میں ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو جناب زینب کبرا نے آقا حسین کو زلجنہ پہ سوار کرا دیا مولا زلجنہ سے کہتے ہیں آگے بڑھ مگر زلجنہ آگے نہیں بڑھا مولا نے کہا ہے میری سواری یہ تیری آخری سواری ہے اب حسین تجھے زحمت نہیں دے گا تجھے اپنے سوار کو فقط مختل میں لے جانا ہے واپس نہیں آئے گا یہ سوار مجھے پتا ہے تو تھک گیا ہے مگر بس اتنا ساتھ دے دے مجھے مختل پہنچا دے زلجنہ آگے تو نہیں بڑھا مگر آنکھوں سے آسو گر دے رہے زلجنہ کی آنکھوں سے آسو بہ رہتے اور زلجنہ نے اپنا سر اپنی باغوں کی طرف چھکایا اب جو مولا حسین نے دیکھا مولا کی چھوٹی نمی سکینہ زلجنہ کی باغوں سے لپی ہوئی تھی اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا مولا حسین سواری سے نیچے اترے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا کہا سکینہ بابا کو جانے دو شاید پانی نہ سکوں سکینہ کہتی بابا مجھے پانی نہیں چاہیے یہ تین دن کی پیاسی سکینہ کہہ رہی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے یہی بازہ کر کے چچا باز بھی گئے تھے مگر میرا چچا نہیں آسکا میرا بھائی علی اکبر گیا تھا وہ بھی واپس نہیں آسکا بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی مولا حسین کہتے سکینہ آج بابا کا سینہ نہیں ملے گا سکینہ کو عادت تھی مولا حسین کے سینے پر سونے کی سکینہ آج امہ جہاں سلا دے سو جانا میرے لار تجھے اب بابا کا سینہ نہیں ملے گا پوری شب آشور سکینہ سو نہیں سکی تھی بچین تھی مولا حسین سے کہتی بابا چند لبے اپنے سینے پر سلا لیجئے مولا حسین سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا پیار کرنے لگے باب کے سینے کی گرمی ملی سکینہ کو نیند آگئی جیسے ہی نیند آئی چند لبے کے بعد اٹھ بیٹھی کہ جائیے بابا اب نہیں روکوں گی جائیے بابا میں آپ کو آمیں روکوں گی مولا حسین کہتے سکینہ ابھی تو روک رہی تھی اب کہہ رہی ہے بابا جائیے کہ بابا میری چند لبے کے لیے آنکھ لگی میں نے اپنی دادی فاطمہ زارہ کو دیکھا میری دادی مجھ سے کہہ رہی تھی سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک اسی دن کے لیے چکیہ پیز پیز کر پالا تھا مولا حسین نے سکینہ کو پیار کیا جناب زینب کے حوالے کیا مولا حسین اب لشکری عزید کی طرف بڑھ رہے ہیں مولا نے زلفقار نے عام سے نکالی اور مولا نے جہاد چلو کیا عزدار حسین کے دل میں کتنا غم تھا جب مولا حسین حملے کر رہے تھے لشکری عزید پر تو رجس بڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ارے ظالموں تم نے میرے عباس کو چین لیا تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا تم نے میرے قاسد کو پامار کر دیا مولا حسین برور کے حملے کر رہے تھے یہاں تک کہ لشکری عزید بھاگ رہا تھا گفت کی حدو تک لشکری عزید پہنچ رہا تھا ایک بارگی زمین و آسمان کے مابین صدا گو جی یا آئیے تو ہاں نفس المطمئنہ ارجائی لا رب کا راضی امرضیہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس طرح کے تیرا رب تجھ سے راضی تو اپنے رب سے راضی اس آیت کا سننا تھا یہ صور فجر کی آیتیں ہیں ان آیتوں کا سننا تھا حسین مظلوم نے ذرفقار نیام میں رکھ لی مولا حسین نے جیسے ہی تنوان نیام میں رکھی وہ بھاگا ہوا لشکر سے مٹ آیا مرضی الہی پر مولا نے یہ تلوان نیام میں رکھی تھی دشکر سے مٹ کے آیا چاروں طرف سے گھیرا ہے بیچ میں زہرہ کا لال جو پیاسا بھی ہے جو اپنے جاپنے چہیتوں کے لاشے اٹھا چکا ہے غن زدہ ہے دل چاروں طرف سے گھزی گھیرا ہے مولا حسین کو کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزے چلاتا تھا کوئی تیر مارتا تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زہرہ کے لال کو پتر مار رہا تھا مولا زخم زخم تھے مگر زلجنہ پہ ڈگمگاہ رہے تھے حرملا کو حکم دیا عمر سعید نے حسین زلجنہ سے کیسے گریں گے حرملا نے ایک تیر مشک سکینہ پہ مارا تھا ایک تیر علی اسغر کو مارا تھا اور ایک تیر جو چلایا تو حسین کی تشانی پہ لگا مولا آپ زلجنہ پہ سوال نہ سکے زلجنہ سے جب زمین پہ رہے عزت داروں کیسے بیان کروں جب کوئی زمین پہ گرتا ہے تو جسم زمین سے متصل ہو جاتا ہے مگر جب حسین مظلوم گھوڑے سے گرے ہیں تو مولا کا جسم تیروں پر معلق تھا مولا کا جسم زمین سے متصل نہیں ہو سکا عزت داروں ظالم بڑھتے ہیں عمر صاحب کہتا ہے کوئی آگے بڑے حسین کا سر قلم کرے ظالموں کے حمد نہیں ہو رہی حسین کی حیبت و جلالت ہے قریب نہیں آ پا رہے ایک بار کی شمر نے صدا دی چلو خائموں کو آگ لگائے یہ جاننے کے لیے کہ حسین کے جسم میں روح ہے یا نہیں ہے مولا حسین جو زخم زخم تھے کونیوں کے سارا لے کر سر کو اٹھا کے کہتے ہیں اے قوم جفاگار اے قائموں کی طرف نہ بڑھنا میں ابھی زندہ ہوں شمر ملعون مولا کی پشت پہ سوار ہوا عزت داروں عرز کربلا پہ جنات کا لشکر بھی تھا ملائکہ کا لشکر بھی تھا صفح انبیاء بھی تھی رسول بھی تھے علی بھی تھے سب موجود تھے جیسے ہی شمر کند خنجر لے کے پشت حسین پہ سوار ہوا ضرب مارنے لگا بارہ ضربیں ماری ہیں جب پہلی ضرب ماری ہیں انبیاء کہتے ہیں ہم حسین کو زبا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتے انبیاء پلڑ گئے ملائکہ نے کہا ہم حسین کو زبا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتے ملائکہ پلڑ گئے جنات نے کہا ہم یہ منظر برداشت نہیں کر سکتے جنات پلڑ گئے ایک ماں تھی جو عرضے کربلا پہ دامن کو پہلا کے گے رہی تھی میں ماں ہو میں اپنے لال کو چھوڑ کرنے چاہوں کی ماں دیکھتی رہی مارا سر میں مار کر حسین کا سر خلم کر دیا کربلا میں صدا گوجی قط کو دلال حسینوں پہ کربلا مارا سر میں 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 مارا سر